دوستو آج کی ویڈیو وہ بھی بہت انڈرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم لے کے ہیں سولر انورٹر اور جو سولر انورٹر ہے وہ جس کمپنی کا ہے وہ ایسن پاور کا ہے اس کی ای سیریز جو ہے یہ جو سولر انورٹر یو پی ایس ہے اور دوستو اس کی کریں گے آن بوکسنگ اور اس کے فیچرز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کی ورنٹی کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ کتنی ورنٹی تو دوستو ویڈیو کے اندر تک دیکھئے گا کوئی بھی اس کا پارڈ مس مت کری گا تو دوستو یہ جو ایسن کا سولر انورٹر یو پی ایس ہے یہ بڑے بڑے جو برینڈ ہیں ان کو جو ہے اٹک کر دیتا ہے تو سیم اس کے پیسفیکیشن اور فیچرز اسی میں ہے لیکن پرائز کا کافی سارا جو ہے اس میں فرق ہے تو اس کو آج ہم کرتے ہیں ان بوکسنگ اور اس کے بعد آپ کو اس کے فیچرز بتائیں گے تو دوستو اس کو ہم نے جو ہے اس کا یو پی ایس کا جو ہے سولر انورٹر یو پی ایس اس کو ان بوکسنگ کر دی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کمپنی نے کیا دیا گیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں تو دوستو یہ ہے اس کا ورنٹی گارڈ ہے اور ورنٹی دوستو اس کی ہے فائیو ایئر کی اور ون ایئر اس کی ہے فل ورنٹی اور جو باقی جو اس کی فور ایئرز ہیں اس میں فری سروس اس کی ہے ون پلس فور ایئر اس کی ورنٹی ہے اسن پاور سولر انورٹر یو پی ایس ہے پی سیریز میں اور دوستو یہ اس کے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل جو ہے اس کی رول ان ریگولیشن کس طرح سے ورنٹی اس کی قابلے قبول ہوگی یہ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے اور دوسری سائٹ پہ انگلیش میں بھی لکھا ہوا ہے اور اس کی ورنٹی جو ہے آپ کو آل اور پاکستان جو ہے اب آسانی مل جائے گی تو دوستو اس کے ساتھ بھی کمپنی نے جو ہے یہ سوفڈر کی سیڈی دی گئی ہے جس سے آپ اس کا تمام ڈیٹا جو ہے جو ہے اپنے لیپ ٹوپ کمپیوٹر میں جو ہے اس کو سیو کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو یہ ہے اس کی مینویل یوزر بک ہے جس میں تمام اس کی جو ہے اس کی انسٹالیشن کے بارے میں اور اس کے جو ہے فیچرز اس میں تمام اس کی سیٹنگ ہے ایرر کوڈ اس میں ہیں تمام جو ہے اس کے ایرر آتے تو اس طرح سے آپ اس کو رموک کر سکتے ہیں جو ہے ٹربل شوٹ اس کی ہے سارا اسی مینویل بک میں ہے تو اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ ریڈ کر لیں گے تو آپ کو جو کافی ساری پروپلمز ہیں جو آپ ٹکنیشن کے پاس جانا پڑتا ہے تو آپ یہ خود بھی گھر پہ کر سکتے ہیں تو دوستو اب اس کی میں جو ہے آپ کو لوگ تکھاتے ہیں اس کو بوکس پہ جو ہے نکال لیں تو دوستو یہ ہم نے جو ہے اسنگ پاور کا سولر انوارٹر یو پی ہے اس کو ان بوکس کر دیا دوستو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے کلر بہت خوبصورت ہے میٹ کلر میں ہے میٹ فنشنگ میں ہے اس کا جو کلر ہے سامنے بوڈی کا اور پیورلی وائٹ کلر ہے سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹچ پینل ہے ڈیجیٹل ٹچ پینل ہے اس میں آپ تمام اس کی سیٹنگز اور اس کے جو ہے انڈیکیشن جو دیتا ہے چارجنگ کے وابڈہ کے اور اس کے فولڈ کے بھی یہاں پہ یہ آپ لکھا ہوگا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر جو ایرکورڈ ہیں وہ بھی اس کے اوپر شو ہوتے ہیں تو ای سیریز کا یہ اسن پاور کا سولر انوارٹر یو پی ایس 3.6 کلو وارڈ کا ہے اور دوستو اس کے اوپر آپ ایزیلی جو ہے ڈی ٹن کا ایزی چلا سکتے ہیں اس کی جو ہے لک ہے میں آپ کو تمام جتنی بھی ہے وہ دکھاتا چل دوں تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ فلٹر لگے ہوئے یہ دول فلٹر ہے دوسری سائٹ پہ بھی ہے جو ڈسٹ کو روکتے ہیں یہ آن آف کا اس کا سوچ ہے اور اس کی جو ہے بیک جو ہے وہ بلیک کلر میں ہے وہ بھی میٹ میں ہے اور یہ دوسرا فلٹر دوسری سائٹ پہ ہے اور یہ ہے اس کی وای فائی اوٹ لگی ہوئی جس کے ساتھ آپ وای فائی ڈیوائز لگا کے تو اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو اب اس کی جو فیچرز اور اس کی پیسیفکیشن ہے کہ اس کی جو ہاوٹ پوٹ اور انپوٹ کیا ہے اور کتنی دیتی ہے اس آت میں کتریں وارڈ کے پینل جو ہیں آپ اس کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کون کون سا لوڈ آپ جو ہے گھر کا چلا سکتے ہیں تو ویڈیو کو انڈر تک ضرور دیکھئے تو دوستو اسن پاور کا جو یہ موڈل ہے ای سیریز کا ہے پی وی فائیو تھاؤزن ہے اور اس کے جو ابھی جو فیچرز ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ ای سیریز پی وی فائیو تھاؤزنڈ بیسیکل یہ انورٹر جو ہے بیٹری ویڈاوٹ بیٹری دونوں وار کرتا ہے ڈیوریبل انورٹر ہے اس کی باڈی بہت ہیوی قسم کی بنی ہوئی ہے ابھی اگر ہم اس کے فیچرز کی بات کریں تو انورٹر موڈ میں یہ ریٹیڈ پاور اس کی ہے 3.6 کلو وارٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے فرونس کا انورٹر ہے پی وی فائیو تھاؤزنڈ ٹو ہنڈڈ سیم اس کی سپیسیفیکیشن ہے اور ٹکر کا انورٹر ہے یہ اور سیم وہی چیز ہے اس کے اندر جو پی وی باؤنسوں میں ہیں فرونس کے انورٹر میں تو اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کی جو ریٹیڈ پاور ہے وہ 3.6 کلو وارٹ ہے ڈی سی انپوٹ چوبیس وولٹ ہے چوبیس وولٹ کا یہ سسٹم ہے اس کے ساتھ دو بیٹریز اٹیچ ہوں گی ون ففٹی امپیر کی یا اس سے آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ایسی آوٹپٹ جو ہے یہ دو سو تیس وولٹ ایسی دے گا آپ کو اور سکسٹین امپیر تک آپ اس کے اوپر لوڈ چلا سکتے ہیں انورٹر موڈ میں اس کے بعد اگر آپ آ جائیں چارجنگ موڈ میں تو چارجنگ موڈ میں ایسی انپوٹ جو ہے وہ دو سو تیس وولٹ ایسی آپ دے سکتے ہیں اور اکیس امپیر تک آپ اس کے اوپر لوڈ ڈال سکتے ہیں چارجنگ موڈ میں ٹھیک ہے جی ڈی سی آوٹپٹ ہے اس کی اٹھائیس وی ڈی سی میکسیمم ہنڈرڈ امپیر ڈیفالٹ تھرٹی امپیر ہے جی ایسی آوٹپٹ دو سو تیس وولٹ ایسی ہے اور سکسٹین امپیر اس کی کرنٹ ہے جی اس کے بعد آ جائیں اگر سولر چارج کنٹرولر کے اوپر تو ریٹیڈ پاور اس کی پی وی فائیو تھاؤزنڈ ہے آپ اس کے اوپر باون سو بھی لگا سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے نومینل اس کی آپریٹنگ وولٹیج ہے تین سو بیس وولٹ مطلب اگر آپ کے سولر کے چار سو پچاس وولٹ آ رہے ہیں تو اس کو منیمم جو ہے اپنے آپ کو اپریٹ کرنے کے لیے تین سو بیس وولٹ تک یہ یوز کرے گا اس کے بعد ایمپی پی ٹی وولٹیج رینج اس کی جو ہے وہ ایک سو بیس وولٹ سے لے کے چار سو پچاس وولٹ تک ہے مطلب منیمم آپ نے اس کو ایک سو بیس وولٹ دینے ہے تو اس نے سولر پہ ورک سٹارٹ کرنا ہے اور میکسیمم آپ اس کو چار سو پچاس وولٹ سولر کے دے سکتے ہیں تو یہ اس کی سپیسیفکیشنز ہیں سیم لائک پی وی باون سو فرونس اور ہم یہی ریکمنٹ کرتے ہیں اگر آپ کم پیسوں میں لگانا چاہ رہے ہیں سیم فرونس کی جگہ پہ تو یہ اس کی ٹکر کا انورٹر ہے اور یہ آپ کو سیم وہی ایفیشنسی دے گا جو آپ کو پی وی باون سو دیتا ہے کیونکہ کچھ برانٹ جو فیمس ہوتے جا رہے ہیں وہ اپنی پرائسز انکریز کرتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے عام بندے کی پہنچ سے انورٹر دور ہوتے جا رہے ہیں تو اس لیے ہم نے یہ کم پرائس میں آپ کو سیم چیز دی ہے اگر آپ اس کو بک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ویڈیو کی سکرین پہ نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ بک کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو آن لائن آپ کے دور سٹیپ پہ ملے گا اس کے ساتھ آپ پانچ سو پانتالیس کے دس پینل لگا سکتے ہیں اور منیمم جو پینل ہیں وہ پانچ سو پانتالیس کے تین لگیں گے اس کے اوپر آپ ڈیٹ ٹن کا انورٹر ایسی ایزیلی چلا سکتے ہیں پلس اگر آپ کے پاس سنگل ایمپیلر پمپ لگا ہوا ہے پانی والا تو وہ بھی یہ رن کر سکتا ہے فریچ بھی چلا دے گا یہ آپ کی واشنگ مشین پنکھے لائٹس مطلب آپ گھر کی ساری جو اپلائنسیز ہیں وہ اس پہ رن کر سکتے ہیں تین ہزار چھے سو وارڈ تک اس کے اوپر آپ لوڈ ڈال سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹے گھر کے لیے ایک بہت بڑی چیز بنائی گئی ہے تاکہ آپ اپنا جتنا بھی بجلی کا بل ہے اس کو زیرو کر سکیں اس میں یہ جو پورٹس دی گئی ہیں اس میں یہ پہلی جو پورٹ ہے یہ اے سی ان کی ہے ادھر آپ نے وابڈا پروائیڈ کرنی ہے سیکنڈ پورٹ جو ہے وہ اے سی آؤٹ کی ہے ادھر آپ نے گھر کے لوڈ کی جو تارے ہیں وہ لگانی ہے یہ نیچے شارٹ سرکٹ بریکر لگایا گیا ہے تاکہ آگے کوئی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے یا کوئی وولٹیج کی فلیکچیشن ہوتی ہے تو یہ بریکر ٹرپ کر جاتا ہے اس کے بعد آ جائیں ادھر تو یہ بیٹری کی تاریں دی گئی ہیں تاروں کے لیے ترمینل دیا گیا ہے ادھر آپ نے پوزیٹیو اور ادھر نیگٹیو لگانی ہے کیبل بیٹری کی یہ دو بیٹرییں لگیں گی اس انورٹر کے اوپر کیونکہ یہ 24 وولٹ سسٹم ہے اس کے بعد آگے آ جائیں پی وی ان پہ پی وی ان پہ یہاں آپ کی سولر کی تاریں لگیں گی پلس مائنس اس میں دو فینس دیئے گئے ہیں اگزاوسٹ فینس دیئے گئے ہیں جو انورٹر کے انٹرنل ٹمپریچر کو منٹین رکھتے ہیں تو اس کی سپیڈ بھی فینس کی سپیڈ دیپینٹ کرتی ہے اس کے انٹرنل ٹمپریچر پہ تو وہ جیسے سنس کرے گا اگر ہاٹ ہے اندر کا ٹمپریچر تو یہ سپیڈ میں چلیں گے اگر مطلب کولڈ ہے اندر کا ٹمپریچر تو یہ سلو سپیڈ میں چلیں گے یہ جی پورٹ دی گئی ہے کمیونکیشن پورٹ دی گئی ہے اس کے ساتھ آپ لیپ ٹاپ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں کمپیوٹر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے ڈیٹا کو منیٹر کرنے کے لیے اور دوسری جو اچھی چیز دی گئی ہے ادھر آپ وای فائی ڈیوائس بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم کسٹمر کو سججسٹ کرتے ہیں یہ ڈیوائس لگانے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائ فائی ڈیوائس ہے جو آپ کے ڈیٹا کو آپ کے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر دیتی ہے اور آپ کمپلیٹ مونیٹر کر سکتے ہیں اپنے سولر سسٹم کو اپنے موبائل کے اوپر تو یہ ڈیوائس جو ہے یہ اس پورٹ میں پلگ ہو جائے گی یہ پلگ اینڈ پلے ہے جیسے ہی آپ پلگ کریں گے ڈیوائس کو تو یہ ڈیوائس آن ہو جائے گی اس جگہ پہ ریڈ لائٹ آن ہو جائے گی اس جگہ پہ بلو لائٹ آن ہو گی تو اس کے بعد میں کنفیگر کرتے ہیں اس ڈیوائس کو کنفیگریشن کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تو وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کا کیا پروسیجر ہے تو دوستو آپ نے دیکھیں گے اس کے تمام فیچرز اور اس کے پیسیفیکیشن اسے ایسن پاور ای سیڈیز سولر انوارٹر یو پی ایس کے تو دوستو آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں آن لائن یہ جو سکرین پر نمبر دیے گیا ہے اس کے ساتھ آپ راپتہ کر کے ان کے ساتھ تو آپ اپنا جو پرائز ہے ریٹ ہے وہ کنفرم کر سکتے ہو اور آپ کو یہ آپ کی گھر کی دہلیس پہ مل جائے گا اور دوستو اس کی جو وائی فائی ڈوائز ہے وہ بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ وائی فائی ڈوائز ہے اور یہ آپ کو سمارٹ انٹرپرائز جو ہے ان سے مل جائے گی اور دوستو یہ جو ہے ان کے کونٹیکٹ نمبر ہے ساتھ میں اس کا ایمی اڈریس ہے اور ساتھ اس کا پوسٹر اڈریس بھی ان کا ساتھ میں تو آپ اس کے راپتہ کر کے اپنی وائی فائی ڈوائز جو ہے وہ بک کروا سکتے ہیں آپ اپنی وائی فائی پرچیز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ایسن پاور سولر انورٹر یو پی ایس اور اس کے آج ہم نے ویڈیو بنائی تو ویڈیو کیسی لگے ہمیں بتائیے گا ضرور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں اور دوستوں میں زیادہ زیادہ اس کو شیئر کر دیا کریں اور جو دوست ہماری فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ان ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے ضرور دبائے کریں تاکہ ہماری آر آنے والی انفرمیٹر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی